بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان تنویر احمد آپ کے خدمت میں آذر ہے مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو شادہ و عباد رکھے اللہ پاک آپ کے کھانوں میں ذائقوں میں برکت اتا فرمائے ناظرین آج میں بنانے جارہوں عروی کے پتے یہ کس طرح بنتے ہیں اس کے لئے کن چیروں کی ضرورت ہے تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں ناظرین یہ میں نے لیا ہے عروی کا پتہ ہے اس کو میں بیل لیتا ہوں تاکہ اس کے اوپر بیسل لگا کر اس کو رون کروں تو یہ ایسانی سے ہو جائے یہ دیکھیں ناظرین یہ سارے پتوں کو میں اسی طرح بیل لوں گا اس کے بعد ناظرین اب میں بنا لیتا ہوں بیسل ایک برطن میں میں نے تقریباً دو کپ بیسل دیا ہے اس میں میں نے ایک کھانے کا چمچ نمک اور ایک کھانے کا چمچ مرچ شامل کی ہے اس کے بعد میں کوٹی ہوئی لال مرچ اس میں ایک ٹی سپون شامل کی ہے ایک ٹی سپون اس میں ہلدی اور اس کے علاوہ یہ تھوڑا ساسو کا دھنیا میں نے شامل کی ہے ناظرین اب میں اس میں شامل کروں گا آدھا ڈی سپون جوین اس کے بعد آدھا ڈی سپون زیرہ اور اب میں اس میں پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکسر تیار کرنا ہوں ناظرین اربی کے پتے بہت ہی مزدار بنتے ہیں ان کو بنانا بے انتہا آسان ہے اس کو بہت آسانی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں چیز ناظرین بھوڑی جو Person با ناظرین برایخ دھاield چیز ر گھر میں بیمارش موسیقی 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 اسی طریقے کے ساتھ ناظرین میں تقریباً تین پتھے اوپر نیچے رکھ کر ان کے اوپر بیچنے لگاؤں گا یہ ناظرین بے انتہا مزدر بنتے ہیں اور ان کا ذائقہ بھی بہت اچھا آتا ہے آپ ایک دفعہ ٹرائی بھروپ کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بھروپ بتائیں یہ آپ سے ویڈیو کیسی بنی اور یہ آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو کئی اور ویڈیو کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں یہ ناظرین دیکھیں اس کے اوپر میں نے ایک اور پتہ رکھا ہے اب میں اس کے اوپر بیچنے لگاتا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے ناظرین اسی طرح تینوں پتہوں کو میں نے بیچنے لگا دیا ہے اب ان کی میں سیڈے فولڈ کرتا ہوں اور اس کے اوپر بھی بیچنے لگا ہوں یہ دیکھیں اس طرح میں نے یہ ایک سیڈ سے فولڈ کیا ہے دوسری سیڈ سے بھی کروں گا اور اس کے اوپر دوبارہ سے بیچنے لگا ہوں گا کروں گا ناظرین اب میں دوسری سیڈ پہ بھی بیچنے لگا ہوں گا اسی طرح ناظرین دونوں سیڈوں پہ بیچنے لگ چکا ہے اب ناظرین میں دوسرا کنارہ اس کا فولڈ کرتا ہوں اس طرف سے یہ دیکھیں اس کے بعد اوپر والا کنارہ بھی اس کا اندر کی طرح فولڈ کروں گا اور اس کے اوپر دونوں کنارہوں پر بیچنے لگا دوں گا ناظرین اس کا اوپر نیچے میں نے دونوں کنارہوں پر بیچنے لگا دیا ہے اب میں اس کو اس طرح فولڈ کروں گا یہ دیکھیں جب یہ فولڈ ہو جائے تو اس کو میں سیڈ پہ رکھ دوں گا اور باقی جو پتے بچے ہیں ان کو بھی اسی طرح بنا رہے ہیں یہ ناظرین میں نے اور پتے بھی بنا لی ہیں اس کے بعد ناظرین ایک میں نے لی ہے کڑاہی اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اس کے اوپر میں نے یہ سٹین کے لیے بطن رکھا ہے اس کے اوپر میں یہ پتوں کو رکھ دوں گا اور اس کو اوپر سے ڈام کر پندرہ منٹ کے لیے سٹین دوں گا تاکہ یہ میرے پتے تیار ہو جائیں ناظرین پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور پتے میرے ڈیٹل تیار ہیں یہ دیکھیں اب میں ان کو سیڈ پہ رکھ لوں گا اور کھوڑی دیر کے لیے پڑا رہنے میں دس منٹ کے بعد ناظرین میں اس کو اس طرح کارڑ لوں گا ناظرین یہ دیکھیں پتے میں نے تقریباً سارے کارڑی ہیں اور بہت جوردس لگ رہے ہیں ناظرین آپ بھی ایک دفعہ ٹرائی رو کریں آپ کو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ مزائے گا اور ان کو بنانا بھی بے انتہا آسان ہے ناظرین اب میں کارڑ لیتا ہوں پیاس ناظرین یہ میں نے ایک بڑے سیج کا پیاس لیا تھا اس کو میں نے کارڑ لیا ہے یہ دیکھیں پیاس میرا سارا کٹ چکا ہے ناظرین اس کے بعد میں لوں گا ایک ادر کماٹر اس کو بھی بری کٹنگ کر لوں گا ناظرین ٹماٹر بھی میرا کٹنگ ہو چکا ہے اب ناظرین اس کے بعد میں کارڑ لیتا ہوں سبر مرچ ہے یہ میں نے چار سے پانچ ادر درمیانے سیج کی مرچے لیں ہیں ان کی بھی میں کٹنگ کر لوں گا اس طریقے سے ناظرین یہ مرچوں کی کٹنگ ہو چکی ہے اب میں ناظرین ایک لوں گا کڑائی اس میں ڈال لوں گا گھی اور اس کو کر لوں گا گرم ناظرین یہ میں نے پڑائی لیا ہے اس کو میں نے اس میں شامل کیا ہے گھی اور اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اب میں جو پتوں کو بیشن لگایا تھا اس کو فرائی کر لیتا ہوں ناظرین یہ دیکھیں اس میں میں سارے جون سے پتے کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں ڈال کر اس کو فرائی کر لیتا ہوں ناظرین پتے میرے ایک سیٹ سے فرائی ہو چکے ہیں اب میں ان کی سیٹ چینج کر لیتا ہوں ناظرین یہ دونوں طرح سے تقریبا فرائی ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال لکھتا ہوں یہ دیکھیں بہت زبردست فرائی ہوئے ہیں ہلکے برون کئی ہیں میں نے ناظرین اسی طرح میں سارے پتے نکال دوں گا ناظرین اب جو جی بچا ہے اس میں میں جو پیاس کٹنگ کیا تھا وہ شامل کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ناظرین ان کو بھی اچھے تھے فرائی کر لیں اس کے بعد ناظرین اس میں خوشک مستالا جات شامل کروں گا یہ میں نے ایک کھانے کا چمچ سرخ مرچ ایک پی سپون ہلدی اس میں شامل کیا ہے ایک پی سپون کٹی ہی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ نمک اور ناظرین ایک پی سپون چھوکا دھنیا اور پھوڑا سا میتھی دھن اب میں اس کو اچھے سے دھن لیتا ہوں ناظرین اس میں میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے اور اس کو بعد اس کے اوپر ڈھکا لگ دیا ہے تاکہ مسالہ میرا اچھے تھے گل جائے ناظرین یہ دیکھیں مسالہ میرا گل چکا ہے اب میں یہ دیکھیں بلکل مسالہ اچھی طرح گل چکا ہے تو اب ناظرین جو پتے میں نے فرائی کر کے رکھوڑے تھے اس میں شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو دم پر لگا دیں دم پر لگانے کے بعد ناظرین یہ میرے پتے پک کر بلکل تیار ہو جائیں یہ اور یہ عربی کے پتوں کا سالنٹ بلکل تیار ہے ناظرین یہ دیکھیں ملکل زبردست سالنٹ بنایا اور اچھی خشبہ ہوا رہی ہے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند ہے میری ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو دوبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک کھول سکیں اور مجھے اگری ویڈیو تک کے لئے دیں اجازت آپ کا مضبان تنویر احمد اللہ حافظ